اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے وینیلا سویٹ کیرمل کولڈ کافی بہت ڈیلیشیس ہے ہم اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے ڈیویڈ ڈوف کافی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی کافی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک جار لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون این اہاف ٹیبل سپون جتنی کافی یہ ہم نے ڈال دی دیر ٹیبل سپون اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ نیم گرم پانی یہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے اور پھر ہمیں اسے فریج کے اندر رکھ دینا ہے تب تک ہم دوسری تیاری کریں گے یہاں پر ہم نے اسے مکس کیا فریج میں اسے ہمیں ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وینیلا ایسنس اور تری ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا کیرمل ساوس آپ کے پاس جو بھی کیرمل ساوس ہے آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ایٹ کریں گے تین کپ دودھ یہ ٹھنڈا دودھ ہے فریج کا اور یہاں پر تین کپ دودھ چلا گیا اس کے اندر چھوٹا سا یہ میرے پاس کافی بلینڈر ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے اسے جوسر بلینڈر میں دال کر مکسی میں گھوما لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ نے سمپل سا سپون سے اسے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جانی چاہیے اور یہاں پر میں دو سے تین منٹ کے لیے اسے اسی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے جس بھی چیز میں ہمیں اسے سرف کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر دھیر ساری برب ڈالنی ہے یہ دیکھیں ہم نے آئس کیوب اس کے اندر ایٹ کر دیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھنڈی تھنڈی کافی اور یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا آدھا گلاس نہ کافی سے بھر دیا ہے کافی اس میں زیادہ جائے گی اور یہاں پر نہ ہم دالیں گے اس کے اندر کیرمل ملک یہ دیکھیں ملک چلا گیا اتنے ملک اور کافی میں آپ نے پانچ سے چھے لوگ کو سرف کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہمیں مکس کرنا ہے اور تھنڈا تھنڈا اسے سرف کرنا ہے گرمیوں میں سے ضرور بنائیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ گرمیوں میں سے دیکھیں